پڑھے زندگی ذراعہ دو اور جیسے جہاں تو تسی بیٹھے ہو یہ حالانکہ ربائی میرے والد صاحب نے لکھوئی بہت پرانی ہے لیکن اہمیہ صاحب میں یہ پڑھ دارانہ کیونکہ یہ ہے اتنی اچھی بھی پڑھ دارانہ ہر مجلس اچھی کیونکہ جیڑی جگہ تو تسی آگے بیٹھے ہوئے آم جگہ نہیں ایتھے بندہ او ہی آگے بند ہے جیدہ نام سانیاں دے ریجسٹر ڈیچن اوٹ ہوئی دوسرے بندے دی بابا جی مولا دی قسم جڑت نہیں ہے تھی آگے بھوے نعرہ مارے سلوات پڑے آن جی سانیاں دے ذکر جو بولے سانیاں دے مسائبے چھ گریہ کرے کسی دے جڑت نہیں آم بندے دی کیوں ملنگا وے چورال کے باندھے جو بندہ اندروں موالی ہوئے ملنگا وے چورال کے باندھے جو بندہ اندروں موالی ہوئے تخلد مل دیئے ان کو جیڑا علی دے داردہ سوالی ہوئے آسان جائے گلے میری امبر جے گلے کسی دی سمجھے چاہے علی دا نعرہ وہ مریندہ جو مامو پیومو حلالی ہوئے اے داری ہتب نہ سب ٹھیک ہوئے جی بالکل بادشاہ فرمانہ جیدہ نہ سب ٹھیک ہوئے ہتب نہ سب ٹھیک ہوئے انجی بابا جی گلے علی بادشاہ نو مننا کوئی معمولی بات نہیں نا پڑے زن کی دراز ہوئے مالک توانوں ارشان در انگل آمن جتنے آئے بیٹھے کیونکہ پہلے گزارش کیتی ہے بھئی دامن وقت زیادہ غصت نہیں میں کوشش کرے ساں بھی اپنے ٹائم نے اندر میں مجلس سے مکمل پڑھا سارا دل ہے نا جناب اے اگر آپ کو بادشاہ دی فضیلت تھوڑی ہور سنا لیے دی خیوردہ میدان انتالی دن گزر گئے چالیاں باقی پیغمبر مسلحہ عبادت دا بچھائے آتھ دعا دے بلند کیتے پروردگا تیرے آکھن دے چالیاں ڈیاں دا وعدہ کیتے ہیں انتالی گزر گئے ایک باقی جنن میں نال لیا انتو خیبر فتح نہیں پیا ہوندہ بھئی توجہ جنن میں نال لیا انتو خیبر فتح نہیں پیا ہوندہ خالق دیا واری میرا محبوب میں گتنے واکھ انتو نال لیا کیا میدتنیا کہ انتو نال لیا کیا انو ساڈمار جنن آمیں خیبر دی فتح پیغمبر اچھے ٹپیتے چڑھ گئے میاں صاحب مدینہ علیہ پاس سے مو کر کے جڑا سا نادی علی پردے اس در نزول خیبے رچ ہویا پیغمبر اچھے ٹپیتے چڑھ گئے پیغمبر مدینہ علیہ پاس سے مو کر کے نادی علی پردے آج نادی علی مکمل ختم نہیں ہویا یا سرکار سواری اللہ نی نظر آئی یا دوڑے زندگی در آز ہوئے جملے ہاں تے بولے کرو لفظاں تے بولے کرو ٹھیک ہے جی مالک تمہیں رنگ لانو میرا اپنا علاقہ میرا اپنے لوگ بیٹھے ہو سرکار دے سواری اللہ ہنڈی نظر آئے جناب سلمان اگا ودے پینا تہاتھ اللہ کی آواز ہے یا رسول اللہ مبارک کو ویبیر آگے جناب محمد مصطفیٰ اگا ودے اگا ود کے مولا علی بادشاہ دے گھوڑے دی رکاب نپی علی بادشاہ دے آواز ہے یا رسول اللہ میرے گھوڑے دی رکاب نہ نپو آواز ہے علی آج میں نپن دے آو جیڑے کلیتے چڑھیں ان پتہ لگ جائے جیڑے انتالی دن لڑ دے رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جیڑا آج جا رہے ہیں اے ہو رہے ہیں کیا بات ہے بھائی پڑی زندگی دراز جیڑے ہاتھ بلان دے ہوں دے ہیں وہ زخمی نہیں ہوں دے پڑی زندگی دراز ہو رہے ہیں جیڑے انتالی دن لڑ دے رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جیڑا آج جا رہے ہیں اے ہو رہے ہیں دوہیں بھیرا پسچ ملے گلوکھڑی پاری میاں صاحب ملے جناب سلمان روایت کرنے جنب دوہیں بھیرا ماں گلوکھڑی پائیے نا نور دیئیو جی لائٹ پیدا ہوئی ہے آدھن میں سنجانے نہیں سکیا محمد گیڑا ہے تھے علی گیڑا ہے علی باچہ اللہ تھے سرکار محمد مصطبی باچہ فرمایا علی آو سامنے کلائے ساہی کڑ لاؤ سفر کر کے آئے آرام فرماو ایک کلہ تساں فتح کرنے ساہی کڑ لاؤ ایک کلہ تساں فتح کرنے جیڑا بندہ سے جملت نہ بولیا دلی دکھ ہو سی ساہی کڑ لاؤ آرام کرلو ایک کلہ تساں فتح کرنے علی باچہ قدمت حقالہ کیا واد یہ کہنا ہے یا رسول اللہ اگر حکم دےو تو ساہی واللہ کے کڑھا اگر حکم دےو ساہی واللہ کے کڑھا لیاو کوئی علم ہے تاڑیو میں علم لائک میدان جانا علم چایا میدان دا معاینہ کیتا اب آدھے کہنے یا رسول اللہ جنگ نہیں ہوئی سرکار فرمایا ہوئی ہے یا رسول اللہ کتنہ ہوئی ہے میدان چھو کوئی اثار نظر نے پیان دے کلے دی کوئی اٹنی حلی یہ جنگ کتنہ ہون دی رہی ہے سرکار محمد مصطفیٰ بادسادی واد جنگ کچھنے چون دی رہی ہے خوش کرو یار پڑے زندگی دراز جنگ کچھنے چون دی رہی ہے اچھا چلو مختصر کارا مقامہ واقعات بڑے لمبے ہون دن آ گئے جس مصدس واس محنت کی تھی بھائی ہون زائے نہ کرے سترہ میری جان تو قیمتی سترہ نہیں جناب دے حوالے کرنی ہے آئے کلے داخل ہوئے پہلا تو جڑا آن دینا تو مرحب آن دی آما تو باجے بیندہ رہے جنگ سے میرے مولا آئے نا اے میں باری چمو کڑ کے دا آما علی فرمیندن تو نہ میں آپ آگئے ہیں سامنے آیا تلوار ہاتھچ لوبی اپنی منزل دے پہنچ گیا چھ سترہ جناب مون بھائی دوڑے حوالے کرا دوا فرمیش ہو سامنے آیا مرحب مرحب آواز دے کے دا لگ دا تو میں جان دا نہیں بے درے تو میرے مقابلے تے آگے لگ دا تو میں جان دا نہیں میرا نام مرحب ہے علی دی آواز علی فرمیندن تو میں نہیں جان دا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے اے آدھا میں بہت بڑا بہادہ رہا رجس پڑ دیا نا اے آدھا میں بہت بڑا بہادہ رہا بہت بڑا بہادہ رہا تو بچے ہیں تو میرے نہ لڑنی سکتا جڑے لے سے دو ترہ وریا کیا اپنی مندل دے میں آگیا سرچاؤ سترہ توڑے حوالے کرا جڑے لے سے دو ترہ وریا کہنا بچے ہیں میرے نہ لڑنی سکتا علی بہت ساتھ چہرے تجلال ہے علی بہت ساتھ پاسے اپنی تلوار سے میں تیرے جسم پر زخم ایسے لگاؤں کہ سلنے نہ دوں گائی جیڑے عدب سن کے بولن دی آدھا اس تو کیم کی سترہ میری ذاکری جو کوئی نہیں ہے صاحب علی بہت ساتھ فرمیندن اپنی تلوار سے میں تیرے جسم پر بابا جی زخم ایسے لگاؤں کہ سلنے نہ دوں میں علی ہوں یہ میری مرضی کی بات ہے میں تیری سانسے سانس ملنے نہ دوں صاحب علی بہت ساتھ فرمیندن چاند کو توڑ دوں توڑ کر جوڑ دوں پھول کھلنا بھی چاہے تو کھلنے نہ دوں میری مرضی ہی مرضی ہے تقدیر کی چاہوں تجھ کو اکدم ہلنے نہ دوں صاحب علی بہت ساتھ فرمیندن میری مرضی ہی مرضی ہے تقدیر کی چاہوں تجھ کو اکدم ہلنے نہ دوں سائی فرمین دیں میری نالین کا ایک ذرہ اڑے اور ایسا اڑے ہر بلا کاٹ دے تیری تلوار کو میں اگر حکم دوں تیری تلوار تیرا گلا کاٹ دے بڑے دنے کے ذراعہ دے مالک وڈرانگلام بہت اچھے مدار کان مالکان دے بائیدنا نباس اہدری مالک زبان کلام تصیرت آف روامن مالک اس سے زیادہ بخت بلاندھ روامن کافی زیادہ پڑ گیا انہوں نے میرا دیلے میں دیرامن کو سیدھے دیں سنوائے کدور اوڑ ایک سلام پڑھوالے محمد ازاد چلو دیلے میرا بڑھ گیا ہے میرا بھائی پہلے پڑھ دا بھی آئی امام حسن مجتبا باچھا دی عظمت میرا دیلے بڑھ گیا ہے میں علی دی پاک دے وارش کتر دی عظمت سنو حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں بابا جی حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم صاحب نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں عظمت میں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں ایک نعرہ ایسا سنا وہ باہر پتہ لگ گیا جو مجھلے سننی پہی ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے وہ حسن شاہ نجف کی جان ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے وہ حسن شاہ نجف کی جان ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے وہ حسن شاہ نجف کی جان ہے ملکبت جس کی میرا انوان ہے مکہ کا علم سجدار ہے گود میں زہرا کی وہ قرآن ہے زندگی طرح ہوئے جی ملکبت جس میں سوچیں آپ سے زیادہ باؤت خوبصورت اندازنات سے سنیں لیکن واحدہ پیائے کردہ ملکبت جس کی میرا حسن شاہ نجف کی میں چھلکاڑیں ونائیں پہلا پہلا شیر امام حسن مجتبہ بادشادی عظمت دا پڑھا لگا گردلی امام حسن مجتبہ پندرہ رمضان سرکار دا ظہور ہویا نزول ہویا فرود ہویا ماں بھی مسلطے پتر بھی مسلطے ماں بھی روزیچ ماں سجدیچ پتر ہی سجدیچ ماں مسلطے پتر ہی مسلطے امام حسن مجتبہ دا ظہور ہویا انہو جبریل آ گیا جبریل آ گیا اٹھ رمال سرکار محمد مصطبہ بادشادی عوالے جبریل کیا لے کیا ہے آوازے کی دا آوازے کیدہ یارسول اللہ اللہ مبارک بیادین دا سھوڑا پتر ہے اللہ مبارک بیادین دا سرکار محمد مصطبہ بادشادیinum اوازے کیا لے کیا ہے توزان ہو کے جبریل بہگئی آئے دوزان ہو کے جبریل بہگئی آئے تشتیو توрез مال ہٹایا ہے جہے نالین مولا کی جو آدم نے بنائی ہے اتنا لے تب نہ بھولیا نہیں بھائی ایمیں نہیں بھائی ایمیں نہیں آکھ بڑھیں پھر کنیوسی نہیں کر نہیں جہے مامی حسن مجھت بابا چاہ ذکر سنواز سے بیٹھے ہو کیا لے کیا ہے جبریل دوزان ہو کے بیگیا ہے تشریف تو رمال ہٹایا ہے رمال ہٹا کے تارف کروا کیا دائے یہ ہے نالین مولا کی جو آدم نے بنائی ہے یہ ہے نالین مولا کی جو آدم نے بنائی ہے یہ ہے پوشاک جلت کی جو مریم لے کے آئی ہے یہ امام پہ جو تازہ پھول ہے یہ خدا کے عرش کاریحان ہے بندیوں سے بولنا جنہوں سمجھ لگی ہے بھائی تھوڑی زندگی ہوئے ایدھری تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی میں پہلے ہیں کہ بندیوں سے بولنا جنہوں سمجھ لگی ہے بہت جلتی جنال پردہ پیان اگر اجازت ہوئے کلا شیر بھی پڑی ہے جناب امام حسر مجتبہ با شایدہ دستر خان بہت مشہور رہی آج دے دن دعا کرنا جتنے مومنین تشریف فرماؤ مالک سب دے رزق اضافہ فرماؤں رزق وسیع فرماؤں اس سے بات شاید ہے سب کے امام حسر مجتبہ دستر خان مشہور رہی بابا جی کے بندہ آگئے دستر خان تھے وہ کم تیڑا کرے ایک روٹی کھاوے ایک لکاوے امام دیدید پہ گئی میرے امام خرامہ خرامہ ٹردے سبندے دے قریب آئے موڈن آپ کیا وعدے کو بندہ ہے خدا میں تنو جاننا تو شام دا وسدیں ڈاچی تیرے کو لے لنگر جتنا تیرا دل کردہ اتنا کھا میں حسن وعدہ کردہ ڈاچی لد کے شام بھیج دے سا پوری شام کھاوے لنگر نہ موکے بھائی لفظ یہ ان دن پڑھے زنگیدر آگئے حسن بھائی پوری شام کھاوے لنگر نہ موکے اب آدھے گا دے مولا اپنے واسنے لکاندہ پیا میں گھڑے جلے آیا نا ترستے چیک باغ اُتھ ایک مزدور آئی میں ان دے کلو روٹی منگی اُس میں نو روٹی دتی میں پوری جوانی دا زور لائے او روٹی میرے کلو تروٹی نہیں مولا اپنے واسنے لکاندہ پیا اندھے واسنے لکاندہ پیا توڑے آج دا دین تیو بھی تادا کھانا کھا لارے اپنے واسنے لکاندہ پیا بابا جی اندھے واسنے لکاندہ پیا سرکار حسنے مجھ تبا جے وے لگا سنیں سرکار سبندے دا موٹر ناپ کیا وادے کیا دیں تو کھا اپنا مقدر سیر کر کے دن کو بھیجیں گے ضرورت اور بھی ہوگی تو لنگر ساتھ دے دیں گے رکھ رہا جیس کی خاتر روٹیاں یہ اسی ہستی کا داستر خان اجی وقت ہے شکریہ وقت ہے شکریہ 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 جنب سیدہ باردہ تشنا بے تباہ کنپور اٹھانتے لامر جیو پڑے جنگید رہا دھولے کسی دہا ہوسنا لیے جیجی مارل گریزاد تو لیے پرام پیج پڑے جنگید رہا دھولے مالک بیٹے نگل آمد کسی دہا کڑھو جی اک سلوات بڑھو آلے محمد رہا دھولے ایک سیدھا رائے بلندی اترجات باردیگر بلندی اترجات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لوگ آدھرین جی جب انسان ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں انہیں گئے آدھرین انسان بابا جی فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں میں آدھرینہ کیونکہ فطرت اسلام بھی فطرت حسین تو پھر میں آدھرینہ انسان فطرت حسین تے پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی زندہ کیونکہ بندہ جیڑے دنیا تیاندہ ہے زندگی دلالت ہے رونا نانا بچہ رووے تو ماں ہووے یا ڈاکٹر ہووے وہ بچے نو مار کیا دا بھی رووے وہ جیڑے رون دے تو پھر پتہ لگ دے زندہ ہی کیونکہ بندہ جی تو میں آدھرینہ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں خالق نے تو گریے کوئی ہمیار بنایا تو اپنی خباست سے بنا دشمن حیدر خالق نے تو ہر شخص ازادار بنایا علیہ بات سنبر پھر ایک گل کے اندہ حق رکھتا ہے میں بزرگ بھائی تشریف فرماؤ کہ سیدھا جناب دے حوال کر لگا یہ بات کے اندہ حق رکھتا ہے میں جناب دے حوال کر لگا میں آدھرانا ہر بندہ حسینی ہے دستنا چاہتا کون کو حسینی ہے ہر بندہ حسینی ہے ہر بندہ حسینی ہے ہر بندہ حسینی ہے ہر بندہ حسین ہی ہے ہر بندہ حسین ہی ہے گل میری سوچو ذرا میرا اللہ حسین ہی ہے ہاتھ بلان کر کے زنگی درہاں جڑے بندے آدھکار ہے جڑے نہیں گئے مالک لہاں جڑے 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 جاتے بیٹھے ہو بھائی اس تو زیادہ میں نصر کرنے سکتا کیونکہ ٹائم دی کلت ہے توجہ رکھنے بھائی شیر اپنی ترجمہ نہیں خود کرے سی شیر دی نصر نہیں کرنی جڑے جڑے جاتے بیٹھے ہو شیر میں جناب دے حوالے کر لگا توجہ ہے نا میرے پاس سی سارے آدھی گھبرانہ نہیں میری آواز اتنی ہے جو پورا محلہ سن لے سی توجہ رکھنے بھائی تو سا میرے پاس جڑ جڑ جاتے بیٹھے ہو شیر جناب دے حوالے کر لگا جتنے آج ہی بیٹھے ہو بھائی ہو ناواز تے شیر پر لگا دا پیا حج یو بینڈا کر سنگ دائے جو کر لے احساس حج یو بینڈا کر سنگ دائے جو کر لے احساس کعبہ کی چاہاں دائے اندہ کیوں ایک آلہ لباسے کعبہ کی چاہاں دائے اندہ کیوں ایک آلہ لباسے حج یو بیکو ذرا اے بیکو اے بیکو اے بیکو خود کعبہ حسینی ہے خود کعبہ حسینی ہے زندگی دائے جی پڑی بابا جن جی پڑی دو پڑ دیں یا ایلی یا ایلی جی توجہ رکھنی ہے جی شیر میں جناب دے حوالے کر لگا مسجد نبیوی توجہ میں نے پسر کو لائٹ آجا سیجر والے آنے ہوئے توجہ رکھیں بہت قیمتی شیر جناب دے حوالے کرنا ہے مسجد نبیوی دو ترے بندے روز لیٹا بابا کسے بہلے جماعت ہو جاندی تے پھی رہا ہوں دے ہیں کسے بہلے ہندی ہندی تے پھی رہا ہوں دے ہیں سرکار محمدیں مصطبہ بات ساتھی دید پہی سرکار نے فرمایا جڑے تسیہ دو ترے جانے کٹھے ہوں دے ہونا کہ تسیہ روز لیٹا ہوں دے ہو دی وجہ انہیں کہ سرکار ساڑا کسہ روز نہیں جڑے رستے تو سی آنے ہو تھے کہ یہودی نہ رکھے کتا توڑے زندگی ہوئے جی یہودی رکھے کتا سرکار کتا سانو لنگا نہیں دیندہ اسی لنگ دیا سانو بڑ دائے کئی وار اس ساڑے کپڑے نہیں جس کتے توڑے زندگی ہوئے جی توڑے زندگی ہوئے رہا نا سام مالک بڑے رنگلا بانا سرکار کئی وار اس ساڑے کپڑے نہیں جس کتے ازاں گھر جا کے کپڑے تبدیل کر کے آنے ہیں سرکار جماعت ہو گئی سرکار کسور کوئی نہیں اوہ کتا سانو لنگا نہیں دیندہ سرکار فرمایا اچھا آؤ اس یہودی نہ جا کے گل کریے سرکار ٹور پہ یہودی دے دروا دیتے آئے یہودی باہر آیا سرکار فرمایا اوہ یہودیا اے ترا کتا جڑا انہوں لنگا نہیں دیندہ میں سنے آتے کتا رکھیا ہے چڑے انہوں لنگا نہیں دیندہ یہودی آوہ آدے کہہ دا جی میں ہم ایک رکھیا ہے اچھا یہودی سرکار ٹھے پاسے وے کہ آؤ تو انہوں میں دا سدام وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے سرکار فرمایا کیا وجہ ہے آوہ دے کیا دائے انہوں وڈے دائے جے آہو وے دشمن آلے بہارا زندگی ہوئے جی دواری زندگی ہوئے زندگی ہوئے جی زندگی دراہ دواری جی آؤ دساں کیونے لنگا دیندہ سرکار فرمایا کیونے لنگا دیندہ یہودی آوہ آدے کیا دائے انہوں وڈے دائے جے آہو وے دشمن آلے بہارا انہوں وڈے دائے جے آہو وے دشمن آلے بہارا جہاں انہوں لنگل نہیں دیندہ جے آہا سب ہے زہرادا انہوں لنگل نہیں دیندہ جے آہا سب ہے زہرادا آہ سبھل دسے اندہ دائے دسے اندہ دسے اندہ دائے اے رسطہ حسینی ہے اے رسطہ حسینی ہے ماشاء اللہ یہ حالے کر لگا ہے کیونکہ پڑھے لکھے دناب انہوں نے تشریف فرماؤ کمی صاحب نے حکم ہو گیا تو میرا دل ہے میں دو ترے شیئر سنائے لاؤں ہے جازہ جی آہ تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے تفصیلِ کربلا ہے بابا دی کافیہ غور رکھنا ہے بہت اوکہ کافیہ جڑانی بھانا ہے تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے دوسری سطر میں بیدہ پہ بندیاں پچامنے کی میں توجہ رکھنی ہے تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے بابا دوسری سطر میں بابا دوسری سطر میں بابا دوسری سطر میں تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے بابا دوسری سطر میں جو کافیلِ کربلا ہے زندگی دراز ہو گے شیر نصر کرو تو شیر ہو جاندا آسان تو صدا کرانے امتحان لیں دیو وہن کوئی نصر نہیں کوئی تمہیر نہیں ڈریک شیر جناب دہا والے تفصیلِ کربلا ہے تکمیلِ کربلا ہے ابباس وہ سکی ہے جو کفیلِ کربلا ہے کافیہ ذہنے جرکھنا تی پھر ویکھنا شیر دلت فلاونا جر جر جاتے بیٹھو شیر جناب دہا والے کا لادہ پیام اسگر کا صدقہ باقی ہے جہان میں یہ پان اسگر کا صدقہ باقی ہے جہان میں یہ پانی اسگر کا صدقہ باقی ہے جہان میں یہ پانی پھیتا ہے جو زمانہ یہ سبھی لے کربلا کیا بات ہے جو مال کو ڈننگلہ پیتا ہے جو جی بسمیلہ بابا جی فرما رہا ہے سارا نہیں جا دھتے نا سرکار بابا جو آج بات سادہ شیر عزمتہ شیر پڑھتا پیام بھائی اسگر کا صدقہ باقی ہے جہان میں یہ پانی اسگر کا صدقہ باقی ہے جہان میں یہ پانی پھیتا ہے جو زمانہ یہ سبھی لے کربلا بے شمار زنگی طرح جر جر جاتے بیٹھے بھائی شیر جناب دہا والے کرنا ہے پڑی توجہ شرطیہ سوچ دا پیانکی میں برداشت کرے سو کربلا تو بسرا عزمتہ بھائی ایک ہزار کلومیٹر یا میل سفرے پائنسو جاون پائنسو آمن کربلا تو بابا جی بسرا ہونے گال ذہنے چرکنی ہے تشیر جناب دہوالے کرنا دا پیان کربلا سے بسرا جانا شفر میں لوٹوانا گیڑے پہنچ گئے ہو بھائی کربلا سے بسرا جانا شفر میں لوٹوانا کربلا سے بسرا جانا شفر میں لوٹوانا اے حسین جون ہے یا جبریل کربلا پڑے دنگیو بھائی اے حسین جون ہے یا جبریل کربلا ہے ساڑے بھائی آدم کجا دن زیادہ تو عورتت نہیں لیکن میں میں آدھرنک کربلا تو جنت چی فرق کوئی نہیں اینجیو جی توڑے زندگی در آدھو ہے بھائی لیکن انہوں نے بیکھنا کتنی خوبصورتی نال شیر جناب دہوالے کر لگا بھائی جر جاتے بیٹھو جنت میں کربلا میں کوئی فرق نہ جانے جنت میں کربلا میں کوئی فرق نہ جانے کہتے ہیں جس کو جنت تحصیل کربلا راضی بیٹھے جی تھکے نہیں تے آکھوں تے کشیر ہو سنا ہو کافیہ توڑے زہنے چھو بھائی تفصیل کربلا تکمیل کربلا سبیل کربلا جبریل کربلا انہوں نے بیکھنا اگلا کافیہ جر جر جاتے بیٹھے ہو ساڑے زفراز گدن شیعہ زل جناہ نو بڑا مندن گھوڑے نو مندن آو اور یہ بار سنبھار ممبر اسے انت کھڑ آو کہ وجہ دسا لگا بھائی جر جاتے بیٹھے ہو توجہ رکھنے ہی ہیں یہ شبیہ زل جناہ کیوں ہمیں جان سے ہے پیاری یہ شبیہ زل جناہ کیوں ہمیں جان سے ہے پیاری یہ شبیہ زل جناہ کیوں ہمیں جان سے ہے پیاری شبیر کا گواہ ہے یہ وکیل کربلا ہاہیے زندگی ہو گئی کیا بات ہے بہت خوبصور سوندے پہ تو ہاہیے زندگی در آز ہوگی جر جہ جاتے بیٹھے ہو آخری شہر اس کا سیدھے دا جڑا مجناف دیا والے کرنا ہے توجہ رکھنے بھائی بہت قیمتی شیر کہ انہاں بندہ آباس بطور خاص تیڑے بندہ انہوں اردو عدب دنال پیار توجہ رکھنی ہے جڑے عدب دنال پیار کردے انہوں پتہ علی عباس انبر کے پردہ پہ ہے دوسرے دعا بھی کرتے ہیں کافی زندگی دراز ہوئے جی زندگی دراز ہوئے جی اکبر سالال دے کر مہوی نماز ہے جو اکبر سالال دے کر مہوی نماز ہے جو اکبر سالال دے کر مہوِ نماز ہے جو اے خلیلِ مکہ دیکھو یہ خلیلِ کربلا اے خلیلِ مکہ دیکھو یہ خلیلِ کربلا ہے تفصیلِ کربلا ہے تکمی لے کربلا ہے عباس وہ سخی ہے جو کفی لے کربلا ہے اے خلیلِ کربلا ہے اے خلیلِ مکہ دیکھو بجڑے لئیون اے خلیلِ مکہ دیکھو 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 میں ناکہ دیکھو اے خلیلِ مکہ دیکھو اے خلیلِ مکہ دیکھو اے خلیلِ مکہ دیکھو رہو بھائی آباد رہو اے خلیلِ مکہ دیکھو اے خلیلِ مکہ دیکھو اے خلیلِ مکہ دیکھو جڑے سبند نہیں رو سکے انہاں واسطے کو اور بند پڑھ دا آدھا پہ یا انہوں غادی چھڑے آئے آئے جین دو مو کیتا شمر اعلان کمینا دائے کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو زینب دا سار ارے ہاتھ مار سینے تیا تھا حسین تکمی اللہ شبا فادی آئے او خالق دی آکھے غیرت دا سلطان کیڑی گالا سیدہ دائے تیری جرت دام میں مول پاوا میڈا ہوں دا فضل جوانے لے آئے 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 آئے